نمستے میں ہوں نکھل اور آج کے دیل الان ٹاپ شو میں ہم بات کریں گے پوروی لڈاک میں چل رہے ہے بھارت چین ویواد کی کیا سرکار اب بھی کچھ چھپا رہی ہے؟ یہ سوال اس لئے کھڑا ہوا ہے کیونکہ انڈین ایکسپرس کے خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دو درجن سے بھی زیادہ راؤنڈ چل چکی بات چیت کے بیچ کم سے کم دو بار بھارت اور چین کی سینہ کے بھی جھڑپ ہوئی تھی گلوان سے اتر بات کر رہے ہیں یہ سب اب سامنے آ رہا ہے ایسے میں یہ تو پوچھا ہی جائے گا کہ کیا حالات کی گمبیرتہ کے بارے میں دیش کو پوری جانکاری نہیں دی گئی حالات کتنے خراب تھے یا ہیں اور سمادھان کے لئے ہمارے پریاس کہاں تک پہنچیں گے انہی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش ہوگی آج دن کی بڑی خبر میں لیکن پہلے کچھ سرکھیاں پہلے سرکی منیپور سے ہے یہاں کے مورے علاقے میں سرکشاہ بلوں اور ہتیار بند اگربادیوں کی بیچ ہوئی گولی باری میں ایک ادھیکاری کی موت ہو گئی انڈیا ٹوڈے کے مطابق حملہوروں نے ایما کوڈنگ لوریم بی دیوی مندر کے پاس آئی ایر بی یعنی کی انڈیا ریزرو بٹالین کے جوانوں پر حملہ کر دیا جس میں ایک سی ڈی او کی موت ہو گئی جبکہ ایک انہی جوان غائل بتا جا رہا ہے اس دوران آس پاس کھڑے کئی وہان بھی شتیگرست ہوئے انہیں ایکسپرس کی رپورٹ کے انصار مرتک ادھیکاری کا نام وانگ خیم سمرجیت ہے اگربادیوں کے حملے کے بعد آئی ایر بی کی پوسٹ سے 20 میٹر کی دوری پر کھڑے آسم رائفلز کے جوانوں نے مورچہ سمحل لیا انہوں نے آئی ایر بی کے باقی جوانوں کی مدد کر کے ان کی جان بچائی آسم رائفلز کے جوانوں نے اپنے بلٹ پروف واہنوں کا استعمال کر آئی ایر بی کی پوسٹ کو کور کر لیا اور بدماشوں پر جوابی کاربائی بھی کی آپ کو بتا دیں کہ 16 جنوری کو کوکی سمودائے سے جڑی سنس تھا کوکی انپی تینگ نوپال کے ایٹی نے منیپور سرکار کو 24 گھنٹے کے بھی تر سنس تھا سے جڑے فلیپ کھونکسائی اور ہیم کھولال میٹ کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی چیتاوی نہیں دی تھی ابات اڈانی سمود اور کانگریس نے تیلنگانہ سرکار کی بیچ ہوئی ڈیل کی 17 جنوری کی دوپہر تیلنگانہ مکہ منتری کارلے کی طرف سے ایکس پر ایک پوسٹ کیا گیا پوسٹ میں ایک تصویر ہے تصویر میں تیلنگانہ کے مکہ منتری ریبن ترڈی ادیوگ منتری شریدھر بابو اور ان کے ساتھ ادیوگ پتی گوتم اڈانی نظر آ رہے ہیں یہ فوٹو ہے دعویس میں ہو رہے 54 وی ورلڈ ایکنومک فورم کی جہاں اڈانی سمود کے چیئرمن گوتم اڈانی نے تیلنگانہ کی کانگریس سرکار کے شیش نیتاؤں سے ملاقات کی ملاقات کے دوران تیلنگانہ کے الگ الگ سیکٹرز کے لیے نئے بزنس افسروں پر بات ہوئی این آئے کے خبر کے مطابق تیلنگانہ کی ریون ترڈی سرکار نے اڈانی گروپ کی چار کمپنیوں کے ساتھ ڈیل پر دستخط کی ہیں ان کے تحت بارہ ہزار چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کا نیویش کرنے کا پلان ہے اڈانی گروپ نے اس سممند میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے جس کے نصار اس نیویش کا ادیش گرین، سسٹینبل، انکلوسیو اور بدلاو لانے والے آرتک وکاس کی نیو رکھنے میں صحیح ہو گئے اب چلتے ہیں دن کی بڑی خبر پر یاد کیجئے جون دوہزار بیس دیش کوویڈ مہماری سے جوج رہا تھا تب تب ہی اچانک ہمارے سامنے ایک اور بری خبر آ گئی ایلی سی پر بھارتی سینکوں کی شہادت ہوئی چینی سینکوں کے ساتھ جھڑپ میں ہمارے بیس جوان شہید ہو گئے چین کا جو نقصان ہوا اس نے کبھی پبلک نہیں کیا اس ایک گھٹنا نے اس تھیری کو پلٹ کر رکھ دیا کہ چین کے ساتھ رشتے سامان نے ہو رہے ہیں بس تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہے یہ 1962 کے یود کے بعد چین کے معاملے میں بہت بڑی گھٹنا تھی دونوں دیشوں کے بیچ پوروی لدھاک میں پہلے سے ہی بیواز چل رہا تھا اس گھٹنا نے تناؤ کو بہت بڑھا دیا سینکوں کے شہادت کے بعد باتچیت کا کرم شروع ہوا سین نے اور کوٹو نیتک ستر دونوں ستروں پر باتچیت ہوئی اب تک کہ باتچیت چل ہی رہی ہے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ اس باتچیت کے دوران بھی چین نہیں رکا اس دوران بھی چینی سینکوں نے ایلی سی پر بھارت کے نیانترن والے علاقے پر حملہ کیا وہ بھی کم سے کم دو بار انگریزی اکبار دینین ایکسپریس کی پترکار امرتہ نائک دکتہ نے وستار سے اس پر ریپورٹ کی ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ بھارتی سینکوں نے ان دونوں حملوں کو سفلتہ پوروک ناکام کر دیا پوروی لدھاک میں یہ دونوں حملے سال 2022 میں ہوئے جب دونوں دیشوں کے بیچ گتی روض سلجھانے کی باتچیت چل رہی تھی معنی جون 2020 سے پہلے کے سٹی پر جانے کی باتچیت یہ جانکاری کیسے سامنے آئی اکبار کی ریپورٹ کے مطابق بیتے دنوں آمی کے ویسٹرن کمانڈ اور سینٹرل کمانڈ نے نئے سینکوں کے لیے ایک سمارہو کا آئوجین کیا اسی دوران ان دونوں حملوں کے بارے میں انجانے میں یہ جانکاری سامنے آگئی اس سمارہو کا ویڈیو ویسٹرن کمانڈ اور سینٹرل کمانڈ نے یوٹیوب پر پوست کیا ویڈیو میں ساتھ جنوری 2022 کی گھٹنا کا ذکر ہے بتایا گیا کہ چینی سینکوں نے سکھ لائٹ انفنٹری کے سینکوں کی چوکی پر حملہ کیا وہاں تینات یونٹ کے سینکوں میں سے ایک نے ساز دکھایا چینی سینکوں کے ساتھ آمنے سامنے کے لڑائے ہوئی اور حملے کو وفل کر دیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ جوان نے بھرتی جوان نے چینی سینہ کے چار سینکوں کو گھائل کر دیا اور ان کے ہتھیار بھی چین لیا وہاں دوسری گھٹنا 27 نومبر 2022 کی پتا چلا کہ پی اے لے نے ایسی ہی ایک اور کاروائی شروع کی تھی اس چوکی پر جمہو کشمی رائفل ستینات تھی ایک جونئر کمیشنڈ آفیسر جے سینکوں نے اپنے سینکوں کا نتردو کیا اور اس حملے کو بھی وفل کیا پڑائی میں وہ غیل بھی ہوئے تھے یہاں یہ بھی جانا ضروری ہے کہ ان میں سے پہلا حملہ پینگونگ سو جھیل سے دونوں سینکوں کے بیچ ڈس انگیجمنٹ پرکریہ کے ایک سال باد ہوا فروری 2021 میں دونوں دیشوں نے اس علاقے میں اپنے سینکوں کو پیچھے ہٹا لیا تھا اور دوسری جھڑپ گوگرا ہوت سپرنگس علاقے میں پٹرولنگ پوائنٹ 15 پر سینکوں کو واپس لینے کے دو مہینوں باد ہوئی ستنبر 2022 میں دونوں دیشوں نے یہاں سے سینکوں کو پیچھے کھیچ لیا تھا ریپورٹ بتاتی ہے کہ پوروی لدھاک میں آمی نے دو اور گوپت آپریشن کیے ان میں دو ادھکاریوں اور ایک جوان نے اتیدھک جوکھم کٹھین اللہ کے اور موسم کے باوجود جوکھم لیا اور سہاس کا پریچہ دیا ان میں سے ایک آپریشن ستمبر 2022 میں ہوا تھا دوسرے آپریشن کے جانکاری گوپت رکھی گئی یہاں یہ پھر بتاتے چلیں کہ یہ بھائی جانکاری ہیں جو سمہاروں کے دوران ادھکاریوں نے انجانے میں دی سینکوں کی طرف سے اس طرح کے آپریشن کے بارے میں عام طور پر جانکاری نہیں دی جاتی جب آپریشنل ریزنس ہوتے ہیں آپریشنل ریزنس ہوں گے تب جانکاری نہیں دی جائے گی اگر کوئی کارن نہیں ہے تو انویسٹ ٹیچرز ہماروں وغیرہ جب ہوتے ہیں تب اس طرح کی جانکاری دی بھی جاتی ہے کیونکہ وہ ہمارے جوانوں کے شور کا ثبوت ہے انگریزی نیوز ویب سائٹ The Print نے بھی اس معاملے کو کبر کیا ہے ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ ساتھ جنوری 2022 کی گھٹنا LAC کے پاس شنکر ٹیکری نام کی جگہ پر گھٹی تھی وہیں دوسری گھٹنا یعنی کی نومبر 2022 والا باقیا اٹاری پوسٹ کی ہے جب 50 چینی سینک LAC پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے سینہ کے کاریقرام میں بتایا گیا کہ یہاں جمہو کشمیر ریفلز کی 19 فی بٹالین کے ایک نائب سوبیدار نے چینی سینکوں کا سامنا کیا اس جھڑپ میں 15 چینی سینک غائل بھی ہوئے تھے سماروں میں ان نائب سوبیدار کو سینہ میڈل سے سمانت بھی کیا گیا انلنگ کرت کیا گیا ڈیکوریٹ کیا گیا پرنٹ نے سینٹرل کمانڈ کے کاریقرام میں سینہ کے ایک آپریشن کا بھی ذکر کیا بتایا گیا کہ آمی کے ایلیڈ کمانڈو یونٹ پیرا ایس ایف کے ایک جوان سیما پار کر چین کی طرف گئے تھے انہوں نے خراب موسم کے باوجود چین کی طرف سے سینہ کی گتیویدیوں کے بارے میں 120 گھنٹے تک لائف فیڈ کے جریعے جانکاری دی حالانکہ چینی حصے میں جوان کس جگہ پر پہنچے تھے ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا ایس ایف کا آپریشن ہے نہیں بتائیں گے لیکن جس جگہ پر جوان تینات تھے اس کی سیما طبوت سے سٹی ہے اسی ریپورٹ میں 16 ستمبر 2022 کی گھٹنا کا بھی ذکر ہے کاریقرام میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس کور کے ایک سینک نے سیما پار جا کر سنو لپٹ ابھیان کو انجام دیا اونچائی پر ہونے کے باوجود انہوں نے بینا نظر میں آئے اپنا کام پورا کیا انہیں بھی سینہ میڈل سے الانکرت کیا گیا بیتے ہفتے آمی چیف جنرل منوچ پانڈے نے کہا تھا کہ لیسی پر فیلحال ستھیتی ستھر ہے لیکن سمویدن شیل بنی ہوئی ہے 11 جنوری کو جنرل پانڈے نے سرکشا کے معاملوں پر پریس کانفرنس کی تھی آئیانوال پریس کانفرنس جو آمی کی ہوتی ہے اسی دوران انہوں نے بتایا تھا کہ پورویل ادھاک میں کسی بھی ستھیتی سے نپٹنے کے لئے پارے آپ سنکھیا میں سینک تینات ہیں اور یہ سنکھیا بنا کر رکھی جائے گے سنیے انہوں نے کیا کہا تھا پیچھل تین سالوں میں بھارت اور چین کے بیچ لڈاک مسئلے پر 28 دور کی راجنے کے بارتہ ہو چکی ہیں باتچیت کے بعد گلوان گھاٹی پینگونگ سوکے اتر اور دکشنی تٹ اور گوگرا ہوت سپرنگز کشیتر میں بوفر زونز بنا دیے گئے ہیں اب یہاں سوال ہے کہ جب بھارت اور چین کے بیچ باتچیت چل رہی تھی اور کچھ پوائنٹس پر سینک پیچھے بھی آ گئے تھے تو چین نے حملہ کیوں کیا حملے کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ بھارت اور چین کے بیچ لڈاک ویباد کو لے کر کیا بتاتی ہے کیا یہ معاملہ ابھی وہی کا وہی ہے یا واقعی کوئی سمدھان ہوا ہے اسے سمجھنے کے لئے ہم نے بات کی رکشہ معاملوں پر جانکاری رکھنے والے ورش پترکار آجے شکلا سے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جب تک کی پولیٹیکل لیول پہ جو ہمارے لیڈرز ہیں نیتہ لوگ ہیں سرکار ہے بھارت کی جب تک وہ جو سارے فیکٹس اور فگرز جو ہے جنتہ کے سامنے نہ لائیں نہ ڈالیں تب تک جو ہے آپ سمجھئے کہ یہ جو میوچول سسپیشن کا جو واتاوران بہران بنا ہوا ہے یہ بھئیے سسپیشن کے چین نے جو ہے پوری طریقے سے بتایا نہیں ہے کہ کیا ہوا اس کے اوپر بھارت کے کئی کنسٹیٹیونسیز میں یہ بات چل رہی ہے کہ پوری طریقے سے جو ہے بھارت نے بتایا نہیں کہ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس ایٹموسفیر میں اس واتاوران میں جو ہے یہ بات چلتی رہے گی میوچول سسپیشن بڑھتا رہے گا اور پولیٹیکل لیول پہ یہ جو ہے باتچیت ایسے حالات میں نہیں ہو پائیں گے تو میرے خیال میں یہ ضروری ہوگا بھارت کے حکمرانوں کو جو ہے اپنے جنتہ کے سامنے جو بات ہوئی ہے جو فیکٹس ان فگرز ہوئے ہیں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں بورڈر کے اوپر یہ بھارت کے سینہ بھارت کے جنتہ کے سامنے پورے طریقے سے خلاصہ کر کے رکھنا ہوگا اور تب جا کے جو ہے جنتہ کے سپورٹ کے ساتھ یہ باتچیت جو ہے ختم کی جا سکتی ہے ان رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ دوزار بائیس کی دونوں جھڑپوں میں شامل رہے تین سینکوں کو پچھلے سال 26 جنوری پر سینہ میڈل سے الانکرد کیا گیا تھا وہیں دوسرے سینکوں کو پچھلے سال پندر آگست کے دن اوارڈ سے نوازا گیا تھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا حالانکہ اس بہادوری کا پتہ سینہ کے اسی سماروح میں چل پایا سوتروں نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ اس تھانی سطر پر اس طرح کی جھڑپوں کو اس لیے سب کے سامنے نہیں لایا گیا کیونکہ اس سے گراؤنڈ کمانڈرز نے سلجھا لیا تھا اپنے لیبل پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ گلوان جھڑپ کے بعد دونوں درشوں نے لیسی پر سینکوں کی تیناتی کو بڑھا دیا ہے آج بھی لگ بگ پچاس سے ساٹھ ہزار سینکوں کی تیناتی ہے پوروی لدھاک میں دیپسانگ میدان اور دیمچوک جیسے مسئلوں پر تو ابھی تک کوئی سمادھان نہیں نکل پایا ہے ویسے یہ پری ڈیٹ کرتے ہیں گلوان کو ظاہر سی بات ہے ان گھٹناوں کے سامنے آنے کے بعد سینہ کو چسٹ رہنا ہوگا خاص کر جب چین لیسی پر یہ تھا ستھی کو بدلنے کی ایک طرفہ کوششیں چھوڑ نہیں رہا ہے خاص کر اروناجچل پردیش میں اس کا ہزتک شیپ کئی بار سامنے آ چکا ہے لدھاک سے اتر قریب ایک سال پہلے یعنی کہ نو دسمبر دوزار بائیس اس کو اروناجچل پردیش کے تبانگ سیکٹر کے یانگ سے علاقے میں بھی جھڑپ ہوئی تھی اس جھڑپ میں کم سے کم چھے بھارتی سینک گھائل ہوئے تھے چین کے سینک بھی گھائل ہوئے تھے لیکن کتنے یہ پبلک نہیں ہوا چین کی طرف سے دو سو سے تین سو جوان واسطوک نیانترن ریکھا پر ست یانگ سے پوسٹ پر آ گئے تھے یہ جگہ تبانگ سے قریب 30 کلومیٹر دور ہے اور یہ گھنے جنگلوں والا علاقہ ہے تب وہاں بھارتی چوکی پر قریب 50 کے قریب جوان تینات تھے جن کی اور سے چینی فوج کو چنوٹی دی گئی بعد میں رکشہ منتری رانیات سنگھ نے کہا تھا کہ اس مددے کو چین کے ساتھ کوٹ نیتک ستر پر بھی اٹھایا گیا تھا تبانگ کی گھٹنا کے بعد سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلا تھا کہ چین نے اپنی اور سے اس علاقے میں ایک نئی سڑک کا نرمان کر لیا ہے چین نے اپنے علاقے میں ایک بڑی بساہٹ بھی بنا لی ہے جس کا استعمال سینہ ہی کرتی ہے چین کے دورہ بنائی گئی سڑک تھانگلا دررے کے سامنے سے نکلتی ہے چین کے ساتھ بھارت کی 3488 کلومیٹر لمبی سیما لگتی ہے بارڈر کا علاقہ کل پانچ راجیوں میں پھیلا ہے لڈاک پندھرہ سو ستانوے کلومیٹر ہیماچل پردیش دو سو کلومیٹر اتراکھنڈ تین سو پینتالیس کلومیٹر سککم دو سو بیس کلومیٹر اروناشل پردیش ایک ہزار ایک سو چھبیس کلومیٹر اسے تین سیکٹرز میں بھی باٹا گیا ہے لڈاک والے حصے کو ویسٹن سیکٹر کہا جاتا ہے ہیماچل اور اتراکھنڈ کو میڈل سیکٹر اور سککم اور اروناشل کو ایسٹن سیکٹر کہا جاتا ہے میڈل سیکٹر کا علاقہ سب سے کم ویوادت ہے مہین چین صرف دو ہزار کلومیٹر کی سیما کو ہی مانتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ دو ہی ہزار کلومیٹر کی ہے دونوں دیشوں کے بیچ کئی جگہوں پر بورڈر پر پوری طرح سیما انکن نہیں ہو پایا ہے اور LSE کو سنشت کرنے کی پرکریہ اب بھی جاری ہے ایسا بھارت کی سرکار مانتی ہے اس لئے لائن آف ایکچول کنٹرول شبت کا استعمال ہوتا ہے انیس سو باسٹ کے یود میں چین نے اروناشل کے کئی حصوں پر بھی قبضہ کیا تھا اس کے بعد سمیہ سمیہ پر الگ الگ علاقوں میں بیواد جاری رہا ہے نومبر دوزاری کس میں امریکی رکشہ منترالے کے مکھیالے پنٹاگون نے دعویٰ کیا تھا کہ چین LSE کے قریب ساڑھے چار کلومیٹر اندر گھس کر یہاں لگ بھگ سو گھروں والا گاؤں بسا چکا ہے علاقی انڈیا ٹوڈے کی ایک ریپورٹ کے مطابق سبنسری نام کے جس زلے میں یہ گاؤں بنایا گیا وہاں چین نے چھ دشک پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا مطلب ایکچول کنٹرول انہی کا تھا بھارت اور چین کے بیواد کے بیٹ سینہ کے مورچے پر اور راجنے کے سطح پر بھارت کے زمین کے اوپر آئی تھی بیس سو بیس میں اس وقت جو ہے پانچ بڑے پیکٹس یا اگریمنٹس بھارت اور چین کے بیچ میں اگریمنٹ جو ہے پیس جو ہے قائم کر کے رکھے ہوئے تھے ان پانچ اگریمنٹس کے ذریعے ابھی جب چین اندر آیا تو یہ پانچ اگریمنٹس جو ہیں آپ سمجھ دیجئے کھڑکی کھول کے باہر پھیک دی گئی ہے اور ابھی جو ہے ان کو دوبارہ واپس لانے میں میوچول کانفیڈنس کو بنانے میں اور جو حالات تھے پہلے تقریباً پیس کے حالات تھے اس کو دوبارہ ایک باری قائم کرنے کے لیے وقت لگے گا اور وقت جو ہے کہ ساتھ چین نے اپنے بونا فائی ڈیز اپنا اپنے اچھے انٹینشنز دکھانے کی ضرورت پڑے گی لیکن وہ نہیں ہوا ہے اس سے یہ آپ خود سوچئے کہ بیس راؤنڈز باتچیت کے ہوئے ہیں سینئر کمانڈرز کے بیچ میں بھارت اور چین کے سینئر کمانڈرز کے بیچ میں لیکن ابھی تک جو ہے چین کئی سطروں پہ اپنا اپنا جو ہے ویل ایک قسم سے بنا کے بھارت کے اوپر جو ہے زور ڈال رہا ہے کلبان جھڑاپ کے بعد بھارتی سینہ نے بارڈر کے علاقوں میں اپنی موجود کی بڑھائی ہے مضبوطی بڑھائی ہے سینہ طاقت کے اضافے کے ساتھ انفرسٹرکچر پر بھی کام ہوئے انیان ایکسپس کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ پچھلے تین سالوں میں پوروی ردہ داکھ میں انٹیلیجنس اور نگرانی مضبوط کرنے کے لیے کئی آدھونک اپکرانوں کی تیناتی ہوئی ہے پہلے پہاڑی علاقوں میں سینہ کی میکنائز اور آمڈ رجمنٹس کی تیناتی کچھ کم ہوتی تھی پچھلے سالوں میں بہتر انفرسٹرکچر کی مدد سے اس طرح کی دس سے پارہ رجمنٹس کی تیناتی ہوئی ہے ماں کھالی پڑے ایک شیطروں میں سینیکوں کے لیے اترکت سڑکیں نائے ملیٹری پوسٹ ٹنلز ہلی پیڈ ٹریکس پل پرمنٹ ڈیفنس آواز اور شلٹر بنائے گئے ہیں کمیونکیشن نیٹورکز وستحپیت ہوئے ہیں لوجسٹک بیسس بنائے گئے ہیں انڈرگراؤن شلٹرز بنے ہیں اور سامان سٹاک کرنے کی سویدھائیں بھی ڈیولپ کی گئی ہیں برعالم چاہتے ہیں کہ چین بھارت کی سمپبتہ کا سممان کرے اور حملے کے بدلے سیما بیوات پر باتچیت کا راستہ اپنائے اب چلتے ہیں اگلی خبر پر 22 جنوری کو رام مندر کی پرانہ پتشتھا ہونی ہے پہلے کانگرس پارٹی نے اس کارکرم میں جانے سے کنارہ کیا کانگرس نے صاف کہا کہ دھرم ایک نیجی ماملہ ہے لیکن آر ایس ایس اور بی جے پی نے اعودہ کے رام مندر کو ایک پولٹیکل پروجیکٹ بنا دیا ادھورے مندر کا ادھگھاٹن صرف چناوی فائدوں کے لئے کیا جا رہا ہے اکھلیش یادب نے بھی کہا تھا کہ وہ 22 جنوری کے بعد رام مندر کی درشن کے لئے جائیں گے اب اس فیصلے میں وپکش کے اور نام بھی شامل ہو گئے ہیں راشتبادی کانگرس پارٹی کے پرمکش شرط پبار اور راشتی جنتہ دل کے چیف لالو پساد یادب نے بھی کہا کہ وہ اس سماروں میں حصہ نہیں لیں گے پبار نے کہا کہ وہ مندر نرمان پورا ہونے کے بعد درشن کے لئے جائیں گے لالو پساد یادب نے اس کارکرم میں جانے کی کوئی بجے نہیں بتائی لیکن ان کے نا جانے کے فیصلے پر بھارتی جنتہ پارٹی نے پرتکریہ ضرور دی ہے آپ اسے بھی سنیے سر رام مندر کا اُدھ گھاٹن ہے کیا رام مندر اُدھ گھاٹن میں آپ لوگوں کو آمنتر ملا ہے جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے لالو پرشاد یادوں کے لئے سناتنی بھاوناؤں سے زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کا پسٹی کرڑ مولانا لالو ان لوگوں میں سے ہیں جو بابر کا مخبرہ بنانا چاہتے تھے مندر کی جگہ پہ یہ وہی بہتتی ہیں جنہوں نے رت یاترہ کو روکا تھا مسلمانوں کے تُسٹی کرن کے آگے انہیں کچھ نہیں سوچتا اسی لئے انہوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا ہے پران پردستہ میں نہیں جائیں گے ایسا انہوں نے اعلان کر دیا ہے ویپکشی نیتہ رام مندر کی پران پردستہ میں بھلے نہیں جا رہے لیکن 22 جنوری کو لے کر سب کی اپنی تیاریاں ہیں پشم منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کالی گھاٹ مندر میں پوجا کریں گی اسی روز وہ سبھی دھرموں کے لوگوں کے ساتھ سدھاو کے لئے ایک ریلی بھی نکالیں گی اس کا ایوجن ترنمول کانگریس کی طرف سے کیا جا رہا ہے ممتہ نے بھی رام مندر کو لے کر کہا کہ پران پتشتہ کا کام پوجاریوں کا ہے ان کا نہیں اس طرح ادھاو تھاکرے نے بھی ناسک کے کالا رام مندر میں جانے کا کارکرم بنایا ہے یہاں وہ آرتی میں حصہ لیں گے اس کے لئے انہوں نے راشپتی دروپتی مرمو کو لکھ کر نیمنترن بھی دے دیا ہے یہاں دلچسپ یہ ہے کہ وپکش بھارتی جنتہ پارٹی پر رام مندر کو لے کر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگا رہا ہے وہیں دوسری اور وپکش کے ہی کئی نیتہ جو رام مندر کی پرانپترشتہ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن بائی جنوری کو کسی نہ کسی مندر کا روح ضرور کر رہے ہیں دلی کے موکے منتر ایرون کیجریوال نے آج بتایا کہ انہیں پرانپترشتہ کے لئے اب چاریک نیمنترن نہیں ملا لیکن وہ اپنے ماتا پیتا اور پتنی کے ساتھ بائی جنوری کے بعد ایودھیا جانا چاہتے ہیں سنیے نیمنترن کو لے کر کیجریوال نے اور کیا کہا ان کا ایک لیٹر آیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو فون کیا انہوں نے بتایا کہ کوئی پرسنلی انوائٹ کرنے کے لئے فائنل انویٹیشن دینے پرسنلی ان کی ٹیم آئے گی وہ تو آئی نہیں لیکن ایسا کوئی کوئی بات نہیں اس میں لیٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ وی آئی پی اور وی وی آئی پی آئیں گے اور اسی لیے سرکشہ کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک ہی ویکتی اللہ ایسا ہے وہاں پہ ابھی اس ٹائم جانا تو ایک تو فائنل انویٹیشن کا مجھے نہیں پتا کوئی آیا نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی دھرم پتنی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور میرے ماتا پتا کو بھی بہت زیادہ چاو چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں جا کے رامل اللہ جی کے درشن کرنے ہیں تو اپنے ماتا پتا اپنی دھرم پتنی اپنے بچوں کے ساتھ میں جاؤں گا بعد میں چلے جائیں گے جب بھی ایک بار یہ بھی ہو جائے بائیس تاریخ میں بہت زیادہ کیجریبال رام مندر کی پران پتشتھا میں بھلے نہ جا رہے ہوں لیکن عام آدمی پاٹی نے ہر مہینے کے پہلے منگلوار کو سندر کان پاٹ آیوجت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کا آیوجن دلی کے سبھی ستر بیدھان سواکشتروں میں ہوگا اس کے ساتھ حرمان چالیسہ کا بھی آیوجن کیا جائے گا سولہ جنوری کو کیجریبال نے اپنی پتنی کے ساتھ روہنی کے ایک مندر میں سندر کان پارٹ کے آیوجن میں حصہ بھی لے لیا کیجریبال کے ان فیصلوں پر سافٹ ہندوتو کی راجنیتی کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے اے آئی ایم آئی ایم کی چیف اصد الدین اویسی نے اس فیصلے پر کیجریبال کو آر ایس ایس کا چھوٹا ریچارش تک کہہ دیا انہوں نے کہا کہ بی جی پی آر ایس ایس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ کوئی انتر نہیں سنیے آگے انہوں نے کیا جوڑا دلی کے مکھیم منتری اور ان کی سرکار یہ تیئے کی ہے کہ ہر ٹیوزڈے کو وہ سرندر کتاب پڑھوائیں گے ہنمان چلیسہ پڑھوائیں گے تو اس پر میں نے یہ کیا ہے کہ بھئی آپ لوگ بی جی پی سے کیا ڈیفرنٹ ہیں آپ میں بی جی پی آر ایس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ ان کا ہپوکریسی دیکھئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سریو ندیو میں چلی آؤں گا کوئی کہہ رہا ہے کہ راشتر پتی کو ناسک آیا جائے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹ پڑھا جائے گا سکشہ سنٹر میں اور جہاں پر اسپتالیں پڑھایا جائے گا تو آپ تو نرندر موڈی کی رہا پر چل رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں آپ وہی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں بی جی پی آر ایس میں کیا فرق رہا ہے کیج ریوال پہلے بھی اس طرح کی راجنیتی کرتے رہے ہیں ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے رام کے بدلے ہنمان کو پکڑ لیا کیج ریوال اور وپکش کے دوسرے نیتاؤں کی مندر رنیتی کیا کہتی ہے یہ سمجھنے کے لئے ہم نے بات کی ورشت پترکار پرمو جوشی سے جن لوگوں کے یا جن راجنیتاؤں کے نام لیے ہیں ایک تو دو طرح کی پرتکریہ ہیں کچھ راجنیتاؤں کی ہیں اور کچھ دھارمک نیتاؤں کی ہیں تو دھارمک نیتاؤں جس سے شنکرہ چاہ رہے وغیرہ کی پرتکریہ پر میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا وہ بھی کوئی کارن ہوگا پر جو راجنیتی پرتکریہ ہیں وہ زیادہ تار راجنیتی کارنوں سے ہیں جیسے مثلا جو رام جن رہومی یا جو رام مندر کا بیواد ہے وہ مزدہ راجنیتک بیواد ہے بھلے ہی وہ ایک دھارمک نارے کے ساتھ آیا ہو اس میں بالکل نرویواد روپ سے یہ مان کر چلیے کہ یہ مسئلہ راجنیتک ہے اب جیسے راجی رابول گاندھی نے کہا ہے کہ یہ رسس اور نریندر موڈی کا کارکرم ہے یا بی جے پی اور آر ایسس کا کارکرم ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ ہے اس لیے کہ جو پورا کارکرم آندولن ہے اگر آپ پچھلے 1990 کے آسپاس سے شروع کریں تو یہ آندولن ایک راجنیتک زمین پر چلا ہے تو آج یہ راجنیتک جو اس کے ویروض میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی دکھت یہ ہے کہ وہ نہ تو اس کا سمرتھن کر سکتے ہیں اور ویروض کرنے پر ان کو ایک بڑے جو ہندو ورگ ہے کم سے کم جسے ابھی تک وہ ہندو اور ہندوت کا انتر بتا کر کے اپنے کو کنارے کر لیا کرتے تھے ان کی ایک دویدہ ہے اب یہ دویدہ تو فیلال ابھی چلتی رہے گی کیونکہ ایسا کچھ لوگوں کو لگتا ہے دلوں جرور ہے یعنی ہندو ہندوت اور سناتن کا جو یہ ایک جگلہ ہے وہ اس کے پیچھے ہے اب ریسرچ کا FCA لائسنس سسپنڈ ہوا ہے ایسا کہا گیا کہ پہلا موقع نئی ہے جب CPR سرکار کی ریڈار پر آیا ہے 7 دسمبر 2022 کو CPR کے آفیس میں آئے کر ویبھا کی ریڈ پڑی 22 فروری 2023 گرہ منترالے نے CPR کا FCA لائسنس سسپنڈ کیا 10 2024 CPR کو گرہ منترالے سے FCA لائسنس سسپنڈ ہونے کا نوٹس مل گیا ان سب کاروائیوں کی بیٹ سنستہ نے اپنا پکش رکھا ہے CPR کی ویب سائٹ پر 17 جنوری کو سنستہ کی ادھیکش کی طرف سے ایک سندیش چھپا اس میں کہا گیا ہے کہ CPR کا FCA suspend کرنے کا ڈیسیجن اس کا جو آدھار ہے وہ سمجھ سے پر ہے سرکار کا ڈیسیجن ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے کام کاروائی کاروائی کے پچھلے سال جب ہمارا FCR suspend کیا گیا تب ہم نے دلی ہائی کوٹ سے انترم راحت کے لئے اپیل کی تھی ہم سب سمجھ 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 اکٹوبر 2023 میں دلی ہائی کوٹ نے ماملے کی سنوائی کرتے سی پی آر کو اپنے کرمچاریوں کے ویتن بھوکتان کے لئے فکس ڈیپوزٹ کے پچیس فیصدی کے استعمال کی انمتی دے دی تھی اس ماملے میں سنوائی ساتھ جنوری 2024 کو ہونے والی تھی سی پی آر پر ہوئی کاروائی اور سرکار سے چل رہی اس کی رسہ کشی کو سمجھنے کے لئے ہم نے بات کی دہ ہندو اکبار کی پترکار ویجیتا سنگھ سے سنٹر پر پولیسی ریسرچ ایک پبلک پولیسی ریسرچ انسٹیٹویشن ہے ڈیلی میں انکا 27 فروری 2023 کو انیشیلی انکہ فی آر ریجیسٹریشن ہے جس کے تھرہو یہ فارن ڈونیشن لے سکتے ہیں یہ سسپنٹ کیا تھا ایمیچ نے اور منترالے رہی یہ کہا تھا کہ دو تین کارن دیئے تھے کہ آپ نے فارن پرس کیا ہے آپ نے جس چیز کے لیے وہ پیسے لیے ہے اس چیز پہ خلچ نہیں کیا ہے اور یہ انیشیل یہ 180 دن کیلئے سسپنشن ہوتا ہے انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر سرگار نے 10 جنوری کو کیس ہے ان کے اگینسٹ اور ایک انکم ٹاکس بھی ان کے جو انکا جو دیکھ رہی ہے تو ان کے سروے ہوا تھا انکم ٹاکس کا دو ہزار بائیس میں اور اس کے باد بھی ان کو نوٹس دیا گیا تھا جو انہوں نے ڈیلی ہائی کوٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس کیس کی سات جنوری کو جو آرڈر آیا اس میں کوٹ نے ریلیف دیا کہ آپ کا پیسہ اس میں سیلوی بگر انکی کافی سٹک ہیں انکہ بہت سارے ایمپلوئیز کو نوپری سے نکالنا پڑا کیونکہ 75% جو انکہ فنڈ چلتا ہے وہ پولن فنڈ سے آتا تھا اور جو لازت کوئنسیدنس دیکھئے کہ سات تاریخ کو کوٹ ان کو سپرہ ریلیف دیتی ہے اور دس تاریخ کو جو ہے وہ MHA جو ہے یہ ایسی آرڈر نکالتی ہے کہ آپ کا ریجیسٹریشن کیانسل ہو گیا ہے اور وہ کیس بھی آیا تھا ریویو میں سولہ تاریخ کو کلیس کی یارنگ پر وہ ڈیفر ہو گیا ہے اور سی پی آر نے ریسوانس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے سارا جو 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 پریم بک ہے وہ پورا ہم نے نفھایا ہے اور ایک انٹریسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ سرکار نے رد کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا تو بناتے ہیں تو اگر یہ کرنٹ اپیرز پہ نہیں کریں گے تو مطلب وہ بہت ہی بیگ ایک گراؤنڈ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اس کے بہت پار ریچنگ کونسکوینسز بھی ہیں کیونکہ میں سرال بھاشا میں سمجھاؤں تو اگر ارث کوئک وا ہے اور سی پی پی کوئی پیپر پنانڈی کر نے کی تھی سنٹر فور پالیسی ریسرچ بھارت کے سامنے اس صدی میں موہ بنا کر کھڑی چنوٹیوں پر دھیان دینے کے علاوہ نیتی کت مددوں پر تگڑا ریسرچ کرتا ہے سرکاروں کا کام ہوتا ہے جنتہ کے حتوں کو سادھنا سرکار اس کے لئے کئی سارے سپی آر کا دعویٰ ہے کہ اس کا عددیش انڈیا کے ایکو سسٹم کو وکسیت کرنا ہے سارو نیتی مددوں پر ریسرچ کرنے کے لئے راج نیت پور وسینا آدھیکاریوں ڈاکٹرز پترکاروں اور پروفیسرز کو اپنیا شامل کرتا ہے اس کے بورڈ کے میمبر پور پردھان منتری منموہن سنگھ دیوانگر پترکار بی جی ورگیس اور بھارت کے پور مکھ نیادیش وائیوی چندرچوڑ جیسے لوگ شامل ہیں فلال سنستہ کی کمان یامینی آئیر کے ہاتھوں میں ہے یامینی آئیر کانگریس نیتہ مانی شنکر آئیر کی بیٹی ہے یہ تھا آج کا دیلی ایلن